تعظیم اور عدب میں ایک ایسا میعار ہے وہ ہے فرما برداری اگر میں کسی کی تعظیم کرتا ہوں میں اس کو پیٹ بھی نہیں کرتا میں اس کے سامے پاؤں بھی نہیں کرتا آتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں لیکن میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا اس کے سامے ہاتھ بندے کھڑا ہوا ہوں مگر وہ کہے کہ یہ کرو تو میں کرنی رہا ہوں وقت اس کو الٹا کر رہا ہوں یہ غور کرنے کی چیز ہے تو بنیادی چیز جو ہے وہ فرما برداری ہے فرما برداری خود بہت بڑا احترام ہے سمیعینا واتعینا جس کو کہتے ہیں نام سننا ہے اور ماننا ہے یہ بہت بڑی توقیر ہے یہ سمجھنے کے لئے عرض کر رہا ہوں تو ماہ رمضان کا جو بنیادی ہم جو سمجھے نا ماہ رمضان جو پیغام لے کر ہمارے پاس آیا ہے ہم اس کی فرما برداری بجا لائیں وہ پیغام لعلکم تتقون ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو ہم نے ماہ رمضان میں تقوی حاصل کرنا ہے تقوی ملے گا کہ ماہ رمضان میں دیئے گئے احکام پر عمل کر لیں انشاءاللہ تقوی ہمارے پاس آ جائے انشاءاللہ